اور اس سال دو سورج اور چار چاند گرہن ہوں گے زلزلوں کی تعداد میں بھی اضافہ کا خدشہ ہے محکمہ موسمیات اور ماہرین ارزیات نے نئے سال یعنی دوہزار بیس کے حوالے سے پیش گوئیاں کر دی پاکستان میٹرلوجیکل دپارٹمنٹ کے اعداد و شمار کے نئے سال میں دو سورج اور چار چاند گرہن ہوں گے دوہزار بیس میں دس اور گیرہ جنوری کی درمیانی شب پہلا چاند گرہن ہوگا جسے پاکستان میں دیکھا جا سکے گا اسی طرح پانچ اور چھے جون کی درمیانی شب ہونے والا چاند گرہن بھی پاکستان میں دیکھا جا سکے گا تیس نویمبر کو بھی چاند کو گرہن لگے گا دیکن یہ مناظر پاکستان میں نہیں دیکھے جا سکیں گے پہلا سورج گرہن 21 جون اور دوسرا سورج گرہن 14 دسمبر کو ہوگا اور دونوں گرہن پاکستان میں بھی دیکھے جا سکیں گے دوسری طرف ماہر نے ارضیات سے خبردار کیا ہے کہ کوئی اندوکش میں زیر زمین ارضیاتی تبدیلیاں روما ہو رہی ہیں جس کے باعث مستقبل میں زلزلوں کی تعداد میں بھی اضافے کا خدشہ ہے